اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل خدا اور محبت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہی کو فرہاد کی محبت کا یقین ہو جاتا ہے وہ بھی فرہاد کے لیے ایسی ہی تڑپ محسوس کرتی ہے جیسی فرہاد اس کے لیے کرتا ہے ماہی کی بابی ماہی سے کہتی ہے کہ ماہی ہوش کرو فرہاد اب دنیا میں نہیں رہا ماہی کہتی ہے کہ ہوش و جنون سے فکر نہیں پڑتا یہ دیوانگی ہے ماہی بہت ہی پریشان ہوتی ہے ماہی کو پریشان دیکھ کر ماہی کی والدہ ماہی سے کہتی ہے کہ بیٹی کچھ دن کے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی لیکن تمہارے چہرے پر اس قدر اداسی ماہی کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت جلدی کی ہے ابھی تو میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی تھی یہ صرف ماہی کا بہانہ ہے ماہی سب کو اصل وجہ نہیں بتا سکتی ماہی کی والدہ ماہی سے کہتی ہے کہ ایسے رشتے کی خواہش تو ہر لڑکی کی ہوتی ہے اور تم ایسے موں بنا کر بیٹھی ہو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ماہی کو یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے کہ اس نے فرہاد کی محبت کو ٹھکرا کے بہت برا کیا ماہی کی شادی کا دن آ جاتا ہے اور ماہی کو فرہاد کی تمام باتیں یاد آتی ہیں جب فرہاد نے اس سے کہا تھا تم ساری زندگی تڑپتی رہو گی تم نے محبت کرنے والے کا دل دکھایا ہے فرہاد کی ساری باتیں ماہی کو یاد آتی ہیں وہ فرہاد کو یاد کر کے بہت روتی ہے تڑپتی ہے اور بڑے مشکل سے شادی کا جوڑا پہن کر تیار ہوتی ہے